بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قدیم ترین چینی طریقہ علاج کے مطابق پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سو کے قریب ایکو پریشر پوائنٹس رکھے ہیں جن کو مساج کرنے سے انسانی اعزاز سے عجاب ہو جاتے ہیں اس کو فوڈ ریفلکس آجی کہا جاتا ہے پاؤں کے تلووں پر مساج کرنے سے سو مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج بغیر آپریشن اور دوائی کی کیا جا سکتا ہے اس طریقہ علاج کے حرانکن مصبت نتائج کی وجہ سے اس وقت عموماً پوری دنیا میں پاؤں کی مساج تھیراپی سے مختلف بیماریوں کا نہ صرف علاج کیا جا رہا ہے بلکہ اس سے اعزاز کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے کمر یہ جسم کے کسی ایسے حصے میں جو ڈیر کی ہڈی سے اٹیچ ہو اگر ان میں درد ہو جائے تو صحت کے بہت سے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان ہر طرح کی عدویات کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ان عدویات کا وقتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں درد سے تھوڑے عرصے کے لیے تو نجات مل جاتی ہے لیکن اصل میں یہ ہمارے میدے اور جسم کے دیگر اعزاز کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہیں مگر آج کی ویڈیو میں جو معلومات ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ آپ کے لیے بہت حیران کن ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں رگیں براہ راست ہماری کمر کے ساتھ جڑی ہیں نہ صرف کمر کے ساتھ جڑی ہیں بلکہ تمام جسمانی اعزازہ دک جاتی ہیں اور اگر ان حصوں کی مالش کی جائے تو نہ صرف کمر درد کے عذاب سے چھٹکارہ مل جاتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں مہارین سیعت کا کہنا ہے کہ ہمارے پاؤں کی رگیں براہ راست ریر کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور اگر ہمارے پاؤں کو سکون ملے تو اس سے کمر کے درد میں کافی راحت ملتی ہے پاؤں کے مساج اور پاؤں کی ورزشوں کے کئی طریقے ہیں جن سے نہ صرف ہم کمر درد سے ارام پاسکتے ہیں بلکہ جسم کے دیگر حصوں میں درد کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی کمر میں درد ہے اور کافی علاج کے بعد بھی آپ کو آرام نہیں مل رہا تو آپ پاؤں کے تلووں کو اس طریقے سے مالش کریں جو آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ کمر کی پرانی سے پرانی درد چند دن مالش کرنے سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ دراز ہو کر بیٹھ جانا ہے دائیں گھٹنے پر بائیں پاؤں کو رکھ لیں اور پاؤں کے درمیان جہاں آپ کو رگیں نظر آئیں ان پر مساج کریں اور یہ عمل روزانہ دس سے پندرہ منٹہ کریں اب خود محسوس کریں گے کہ بہت تیزی سے کمر کے درد میں کمی واقع ہو رہی ہے آپ چاہیں تو پاؤں کی مالش کے لیے کسی کی خدمت بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر روزانہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو جسم میں خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی اکسیجن جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جاتی ہے پاؤں کا مساج پرسکون نیند کے لیے بہت ضروری ہے یہ ذہنی دباؤ بے خوابی کو دور کر کے دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے اگر جسم کے کسی اور حصے میں درد رہتا ہو یا سارا دن تھکاوٹ اور سوستی میں گزرتا ہو تو رات کو سوتے وقت پورے پاؤں پر تیل لگائیں خاص طور پر تلووں پر تیل لگا کر تین منٹ تک دائیں پاؤں کے تلوے اور تین منٹ بائیں پاؤں کے تلوے پر مالش ضرور کریں اس طرح مالش کرنا جسمانی طور پر بہت فائدہ مند ہوگا اور اس سے آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی اگر پاؤں کے انگوٹھے کے کونوں کو دبایا جائے اور اس کا مساج کیا جائے تو یہ ہائپو تھالیمس کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے ایسے لوگ جنہیں وزن کا مسئلہ درپیش ہو تو انہیں چاہیے کہ اس جگہ یعنی پاؤں کے انگوٹھے کو دبائیں اسے دبانے سے نہ صرف آپ کی بھوک کنٹول ہوگی بلکہ آپ کا وزن بھی قدرتی طور پر کم ہوگا اگر انگوٹھے کے درمیان والی جگہ پر مساج کیا جائے تو اس کا پچوٹی گلینٹ پر اچھا اثر پڑتا ہے اگر آپ اس جگہ کو دبائیں گے تو ہرموس کے ادم توازن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر انگوٹھے کے نیچے والی جگہ کو دبائے جائے تو یہ تھائی رائٹ گلینٹ کو ٹھیک کرے گا تھائی رائٹ گلینٹ کی کارکردگی میں بہتری آنے سے آپ کے ذہنی تناؤں میں کمی آئے گی اگر آپ مسلسل تناؤں کا شکار ہیں تو اس جگہ کو ضرور دبائیں پاؤں کے درمیان والی جگہ کے ساتھ بہت سی رگیں جڑی ہوتی ہیں اور اگر اس جگہ کو دبائے جائے تو جسم میں ایک سکون آنے کے ساتھ تناؤں میں کمی آئے گی اگر آپ جسم میں تناؤں کی کمی کا شکار ہیں اور اس وجہ سے اکتا چکے ہیں تو پاؤں کے درمیان والی جگہ سے تھوڑا نیچے باہر والی جگہ کو دبائیں اور اپنی کھوئی ہوئی تناؤں بحال کریں اگر آپ ایڑیوں کے درمیان والی جگہ کو دبائیں گے تو یہ جسم سے تمام زہریلے مادوں کو نکالنے میں بہت مدد دے گا ایسے افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں انہیں اس جگہ دبانے سے کافی سکون ملتا ہے اب ہم آپ کو جسم کے درد ٹھیک کرنے کے لیے پاؤں کی چند آسان برزشیں بتاتے ہیں آپ اپنے پاؤں کے پنجوں پر زور دیتے ہوئے اس کے اوپر کھڑے ہوں اور تین تک گنتی گنیں اس عمل کو دس بار دو رہیں اس طریقے سے آپ کے جسم میں چستی برقرار رہے گی اور جسم کا توازن بھی کافی بہتر ہوگا آپ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بال چلیں اس طرح پندرہ سیکنڈ چلیں اور دس سیکنڈ کا آرام دینے کے بعد دوبارہ اس عمل کو دو رہیں اس سے آپ کی پنڈلیوں اور پاؤں کی برزش ہوگی اور درد میں خاطرخواہ کمی ہوگی اپنی کمر کے بال زمین پر لیڑ جائیں اور اپنی ٹانگوں کو زیادہ سے زیادہ اوپر اٹھائیں اور اب ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھیں اور دس تک گنیں اب دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی یہی عمل دو رہیں ایک پینسل یا پین کو اپنے پاؤں کے پنجے کے ساتھ اٹھائیں اور پندرہ سے بیس سیکنڈ تک پنجوں میں پکڑیں اور اب دوسرے پاؤں کے ساتھ یہی عمل دو رہیں جیسے پاؤں کی مالش اور ورزش سے جسمانی دردیں ٹھیک ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے جسم میں جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں وہ مادے پاؤں پر ڈیٹاکسیفیکیشن پیچز لگانے سے مار جاتے ہیں جسم سے زہریلے مادے نکالنے کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن پیچز کے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ جسم کے مختلف حصوں بالخصوص پاؤں میں لگائی جاتے ہیں اس کے استعمال سے مدافتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ جسم کو ترو تازہ رکھتا ہے چونکہ یہ پیچز کافی مہنگے ہوتے ہیں لہٰذا لوگ ان کے استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو یہ پیچز گھر پر بنانے کا آسان اور سستا طریقہ بتائیں گے فربل ایشیاں جیسے حلدی، سبز چائے، چمبیلی، چیلی پاودر اور ویٹیمن سی پاودر کو مکس کر لیں ان تمام اجزاء کو اچھی طرح باری کر لیں اور فائل میں ڈال دیں اس کے بعد انہیں روئی یا کپڑے پر ڈال کر پاؤں سے بان دیں اور ساری رات لگرینے دیں اب کچھ لوگوں کا احوال بتاتے ہیں جن کو کافی عرصے سے مختلف جسمانی تکلیف تھی مگر پاؤں کی مالش اور خصوصاں پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے تمام تکلیف سے چھٹکارہ مل گیا ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے نانا ستاسی سال کے فوت ہوئے نہ کمر جگی، نہ جوڑوں میں درد ہوا، نہ سر درد، نہ داند خط خاتون نے کہا کہ ایک بار باتوں باتوں میں نانا جی بتانے لگے کہ جب میں کلکتہ میں ریلوے لائن پر پتھر ڈالنے کی نوکری کر رہا تھا تو مجھے ایک سیانے نے مشورہ دیا تھا کہ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیا کریں بس یہی عمل میری شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے ایک سٹوڈنٹ نے بتایا کہ میری والدہ اسی طرح تیل لگانے کی تاقید کرتی ہیں اور بتاتی تھی کہ بچپن میں میری نظر کمزور ہو گئی تھی جب پاؤں پر تیل لگانے کا عمل مسلسل کیا تو میری نظر آہستہ آہستہ بلکل مکمل اور صحت مند ہو گئی ایک صاحب جو کہ تاجر ہے انہوں نے بتایا کہ میں چترال میں سیرو تفریح کرنے گیا ہوا تھا وہاں ایک ہوتل میں سویا مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں نے باہر گھومنا شروع کر دیا میں باہر بیٹھا تھا اور رات کا وقت تھا بڑا چکیدار مجھے کہنے لگا کیا بات ہے میں نے کہا نین نہیں آ رہی وہ مسکرا کر کہنے لگا آپ کے پاس کوئی تیل ہے میں نے کہا نہیں وہ گیا اور تیل لیا اور کہا اپنے پاؤں کے تلموں پر چند منڈ مالش کریں بس پھر کیا تھا تھوڑی دیر میں ہی میں خراتے لینے لگا اب میں نے معمول بنا لیا ہے ایک اور خاتون کہتی ہے میں تھائی رائیڈ کی مریضہ تھی میری ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا تھا اور میرے پاؤں سن رہتے تھے پچھلے سال مجھے کسی نے رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلموں پر تیل کی مالش کا یہ ٹوٹکا بتایا میں مستقل کر رہی ہوں اب میں عموماً پرستکون رہتی ہوں پیارے دوستوں میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو فیس بک اور ورس ایپ پر زیادہ زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ